اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میر چینل خواتین کے لیے ٹوٹ کے مہواری کے درد اور ٹھیک طرح سے نہ ہونے کی شکایت میں تل کھانے چاہیے اس کے لیے دو چائے کے چمچ تل پیس کر ایک گلاس پانی میں اُبال لیں یہاں تک کہ پانی ایک چتھائی رہ جائے پھر یہ پانی پی لیں یہ حیث کی بے قائدگی کی درست کرنے میں مفید ثابت ہوگا نمبر دو چند منٹ میں دھن بر کی خد تھکن ختم اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے سات منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں انشاءاللہ ذہنی اور جسمانی سکون حاصل ہوگا نمبر تین غیر ضروری بالوں کے لیے چہرے پر روان بال ہوں تو تھوڑا سا دہی ململ کے کپڑے میں باندھ کر اس کا پانی نکال دیں اس دہی کو چہرے پر لگائیں قدر خوشک ہونے پر ہاتھوں سے رگڑ لیں مسلسل یہ عمل کرتے رہنے سے چہرے پر بالوں کی افسائش میں کمی ہو جاتی ہے نمبر چار ہونٹوں کے لیے ہونٹ نرم رکھنے کے لیے غلاب کے ارک میں گلیسرین ملا کر رکھ لیں اور روزانہ استعمال کریں نمبر پانچ لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد ساف ہوگی نمبر چھے لیمو کا رس اور ادرک ملا کر پینے سے وزن کم ہوگا نمبر سات گھی اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے نمبر آٹ ناخنوں پر لہسن رگڑنے سے ناحن مضبوط ہو جاتے ہیں یعنی جن کے ناحن کمزور ہوتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں نمبر نو شہد اور دودھ کو دو دو چمچ اکٹھا ملا کر چہرے پر پندرہ سے بیس منٹ کلنزنگ کرنے سے قدرتی نکھار ملتا ہے اور آپ اپنے آپ کو نکھرا نکھرا محسوس کریں گی نمبر دس تھوڑی سی مینی سے اگر بالوں میں مالش کریں اور کچھ دیر بعد دھولیں تو اس سے بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں نمبر گیارہ اگر آپ کے بال گھرنے لگیں تو پیاس کا رس سر میں لگانے سے بال مضبوط ہو جائیں گے پیاس میں موجود سلفر آپ کے بالوں کو مضبوط کرے گا اور وہ گھرنا رک جائیں گے نمبر بارہ ہلتی اور چندن کا اپٹن مکس کر کے لگانے سے بدن کی بدبو دور ہو جاتی ہے نمبر تیرہ اگر ہاتھ جل جائے تو ایک آلو کاٹ کر اس کا لیپ ہاتھوں پر کرنے سے افاقہ ہوگا یعنی کھانا بناتے ہوئے یا کپڑے ستری کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں نمبر چودہ نسوانی ہشن میں اضافہ کرنے کے لیے لہسن کا استعمال فائدہ مند ہے اس سے دھیلہ پن بھی دور ہو جاتا ہے نمبر پندرہ حمل کے دوران اگر سینے میں جلن ہو تو تھنڈا دودھ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پیئیں افاقہ ہوگا نمبر سولہ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوٹھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں چمکھوٹے کا نمبر سترہ آنکھوں کے ہلکے دور کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا رس ملا کر لگانے سے ہلکوں سے نجات ملتی ہے اس کے علاوہ مزید ٹپس اور ریمیڈیز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں پیارے پیارے کمنٹس کریں شکریہ اس کے علاوہ آپ پلیلیسٹ پر چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بیوٹی کی کچن کی سب ٹپس جو ہیں وہ لائد لائد سے مل جائیں گی